آج اورنج ٹرین کا افتتاہ بھی ہوا اورنج ٹرین کو کس طریقے سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے وہ ہمیں یقیناً یاد ہے آپ کو بھی یاد ہوگا اس کے علاوہ میٹرو بس کو جنگلا بس سروس کہا جاتا تھا وہ بھی یاد ہے لیکن آج وہی اورنج ٹرین کا افتتاہ کیا گیا اور ابھی تین مہینہ انتظار کرنا پڑے گا اس کے اندر سفر کرنے کے لیے لوگوں کو عزمہ کیا بہت ساری باتوں پر پی ٹی آئی کو اپنے الفاظ کو نگلنا نہیں پڑڑا جی ہے نیکہ بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور آپ صحیح کہہ رہی ہیں میں وہی سے آ رہی ہوں اورنج ٹرین کے افتتاہ سے جو پہلی کابینہ میٹنگ ہوئی تھی پنجاب میں تو اس میں پرائم منسٹر عمران خان نے جو ہدایت دی تھی چیف منسٹر کو وہ یہی دی تھی جب ان سے پوچھا گیا کہ جو بھی منصوبے already in progress ہیں اور وہ ابھی مکمل نہیں ہوئے ہیں وہ سارے منصوبے جو ہیں ٹیکس پیر کے پیسے سے ہی بن رہے ہیں اگر وہ ہم نے مکمل نہ کیے اور جس طرح نون لیگ نے اپنے دور میں جتنے بھی منصوبے پرویز الائی صاحب نے سٹارٹ کیے تھے اس میں کارڈیولیڈی انسٹیوٹ تھا وزیرہ باد کا پھر ہماری پارلیمنٹ کی بیلڈنگ تھی نئی انہوں نے سارے وہ منصوبے جو تھے وہ بند کر دیئے تھے اور بند کرنے کے بعد اب جب دوبارہ وہ منصوبہ جو ہے سٹارٹ کیا گیا ہے تو سو گناہ اس کی جو پرائیس ہے وہ انکریز ہو چکی ہے اس کی جو کاؤسٹ انکریز ہو چکی ہے تو پرائیم منسر نے کہا تھا اور سپریم کورٹ کی بھی ڈائریکشنز تھی کہ چونکہ یہ منصوبہ جو ہے اس پہ بے انتہار لاغت آئی ہے اور اب ہمارے سامنے وہ بھی ریپورٹ آ جائے گی آپ کے سامنے جو اس میں اربعہ روپے کی خرد مرد ہوئی ہے وہ بھی اب پنجاب اسیملی میں جمع کروائی جائے گی اور وہ ریپورٹ پیش کی جائے گی پنجاب اسیملی میں تو اس لیے بہت ضروری تھا کہ جہاں پہ اربعہ روپے اور لیڈی ٹیکس پیئر کے لگ چکے ہیں تو ہم اس منصوبے کو مکمل کریں اور وہ ہی ہم نے کیا ہے اور اس کا کام جو تھا اس میں بہت کچھ سیفٹی میجرز کی وجہ سے تھوڑا سا ہمیں اس کو اور منصوبہ بندی کرنی پڑی اور پلاننگ کرنی پڑی اور آج پھر اس کا اجراہ ہو گیا ہے تین مہینے کی ابھی ٹرائل رنس کے بعد جب ہم انشور کرنے گے کہ ہر چیز سیف ہے اور لوگوں کا استعمال کے قابل ہو گئی ہے پھر اس کو بقاعدہ پبلک کے لیے اوپن کیا جائے گا تو ہماری نہ انہوں نے کوئی اپنی جائداد سے نہیں بنائی تھی کوئی ان کے اپنے پرسنل پیسے نہیں تھے یہ وہی پیسے تھے جو کہ عوام کے پیسے تھے اور انہی کو بچانے کے لیے یہ منصوبہ جو ہے پائے تکمیل تک پہنچائے